اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایہوک کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے ہمارے آپ بہت خوبصورت بادل آئے ہیں اور میں نے کہا چلیں یہ منظر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کس طریقے سے بہت خوبصورت سفید سفید کلر کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور کچھ ٹائم تک یہ بلکل پورے آسمان پہ جو ہیں وہ اچھے سے پھیل جائیں گے تو ایسے موسم میں دل بھی کرتا ہے کہ گارڈننگ کے حوالے سے کچھ کام کیا جائے تو آج جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کوئی سب بلپ سے گروہ ہونے والے پلانٹ جب لگاتے ہیں تو اس کی ٹائم ٹائم سے آپ نے کس طرح سے کیئر کرنی ہے کہ اگر آپ کے ہاں بلپ سے گروہ ہونے والے پلانٹس اچھے سے چل رہے ہیں تو آپ ان کو ان کی ہیلتھ کو اچھا کر کے اور ان کو جلدی فلارنگ پہ لا سکتے ہیں تو بلپ سے گروہ ہونے والے بے شمار پلانٹس ہیں لیکن آج میں زیادہ جو کوشش ہے میری وہ امرائلس کی اوپر ہے اور امرائلس کا یہ بہت خوبصورت کلر ہے جو میرے پاس ہے میں ٹائٹل میں اس کی جو پک ہے تھم نیل پہ وہ میں لگا دوں گی اور یہ ورائٹی جو ہے وہ میں نے آن لائن کچھ سال پہلے جو ہے وہ پرچیز کی تھی اب ما شاء اللہ سے اس کی گروہت کافی ہو گئی ہے بہت ٹھیر سارے اس کے اندر جو ہیں وہ بیبیز نکل آئے ہیں تو ٹائم ٹائم سے اب اس کو ہم نے کس طریقے سے کیئر کرنی ہے کہ ان فیوچر جلدی ہم ان کو فلارنگ پلہ سکیں اب جیسا کہ یہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریپورٹنگ شیئر کر رہی ہوں تو ما شاء اللہ سے رورز کا اچھا سٹرکچر اس کے اندر بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ اچھے سے گروہت کر رہے تھے لیکن اب اس کو تھوڑا سا فٹلائزر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ سوائل آپ چیک کر رہے ہیں کہ سوائل کے اندر کسی قسم کی کوئی فٹلائزر نظر نہیں آ رہا کہ جتنا اس کے اندر نیوٹرنرز تھے وہ سارے ہمارے جو پلانٹس تھے انہوں نے لے لیے ہیں اور بلپ سے گروہ ہونے والے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کو انرجی کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی گروہت بھی کرنی ہوتی ہے اور بلپ نے اپنی انرجی بھی سٹور کرنی ہوتی ہے تاکہ ان فیوچر ان کی اچھے سے گروہت ہو سکے امرائلس جو ہے وہ کافی ورائٹیز میں ہوتے ہیں دیسی بھی ہوتے ہیں ہائیبرڈ بھی ہوتے ہیں اور دیسی کومن جو ہے وہ ریڈ کلر اویلبل ہوتا ہے تقریبا ہر ریسٹری پہ آسانی سے مل جاتا ہے لیکن یہ والی جو ورائٹی ہے یہ دیسی ورائٹی نہیں ہے یہ ہائیبرڈ میں ہی آ جاتی ہے یہ ورائٹی تو ان کو اب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے آگے تیار کرنا ہے کہ اس میں جب آپ بلپس لگاتے ہیں تو کافی سارے بیبی بلپس بھی ہوتے ہیں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو بڑے سائز کے بلپس ہیں وہ اچھے سے آگے مزید گروت کر کے جلدی فلارنگ پہ آسکیں کیونکہ بلپ سے گروہ ہونے والے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ یا تو وہ بیبی پروڈیوز کرتے ہیں یا پھر وہ فلارنگ کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں وہ ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے اگر انہوں نے آپ کے ہاں سیزن کے حساب سے جیسے فروری مارچ میں ہوتا ہے یا پھر اگست سیپتمبر میں اکتوبر میں امرائلس جو ہیں وہ فلارنگ کرتے ہیں تو اگر ان ٹائم پہ انہوں نے آپ کے ہاں فلارنگ نہیں کی تو پھر وہ ضرور بیبی جو ہیں وہ پروڈیوز کر رہے ہوں گے اور اگر بیبیز پروڈیوز کر رہے ہیں تو پھر وہ فلارنگ نہیں کریں گی یعنی دونوں چیزوں میں سے وہ ایک کام ایک ٹائم پہ کر سکتے ہیں تو ابھی جو پوٹ ہے اس کے اندر سے جو مٹی ہم نے نکالی ہے نیچے ایک لیئر اس مٹی کی ہم لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک فرٹلائزر ایڈ کریں گے فرٹلائزر کون سا ہے یہ لیف کمپوسٹ ہے اور یہ تقریبا ہافٹن ہو چکی ہے اچھا اس کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت اس کے اندر کسر رہ گئی ہے یعنی ڈی کمپوز ہونے میں وہ اچھے سے یہاں پہ جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ اچھے سے ہو جائے گی اور جتنے نیوٹرنٹس چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ جو لیف کمپوسٹ ہوتی ہے وہ سلو ریلیزنگ فرٹلائزر میں اس کا شمار ہوتا ہے یعنی آہستہ آہستہ جتنے پلانٹس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے سک کرتے رہتے ہیں درمیان میں ہم نے یہ لیف ڈالے ہیں اور اس کے بعد اوپر ہم ایک لیئر اور ڈال دیں گے مٹی کی ڈالنے کے بعد پھر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس طرح کے بلپس ہم نے اس کے اندر لگانے ہیں سائز وائز کرائٹیریا وائز تھوڑا سا بلپس کو الگ کر دیں یعنی جو مچور بلپ ہیں آپ ان کو پہلے سیپرٹ ایک جگہ پہ لگائیں جو تھوڑا اس سے سائز وائز کم ہیں ان کو ایک اور پارٹ میں لگائیں اور جو بہت چھوٹے ہیں ان کو تیسرے پارٹ میں لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بہت چھوٹے پارٹ ہوں میں چھوٹے سائز کی جو بلپس ہوں گے ان کو اچھے سے نیوٹرنٹس ملیں گے جب آپ ان کو لگائیں گے تو اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ میں ہاتھوں سے اس طرح سے توڑ رہی ہوں ہمیشہ یاد رکھئے کہ امریلس کے اگر میں بات کروں امریلس کا فولیج جو ہے وہ آپ بالکل نہ رہنے دیں کیونکہ فولیج بہت زیادہ طاقت لے لیتا ہے اور ساتھ اگر کوئی آپ کو بیبی پلانٹ ملے تو اس کو بھی الگ کر دیں کیونکہ بیبی پلانٹ جو ہے وہ مدر پلانٹ سے انرجی لیتا رہے گا اور مدر پلانٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھے سے نہیں ہوگی اور وہ فلارنگ پہ جلدی جو نہیں آسکتا تو اس طرح کے جو تھوڑے اچھے ہیلتی سائز کے بلپس ہیں ان کو آپ سیپرٹ کر کے لگائیں تاکہ ان فیوچر ان کی اچھے سے گروت ہو اور اس کے اندر جلدی فلارنگ بھی آسکے اور کیونکہ فرٹلائزر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پتوں کی خاد شیئر کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے میں کس طرح سے لگا رہی ہوں گردن تک یا نیک جو ہوتی ہے بلپ کی وہاں تک آپ نے اس کو نہیں لگانا مٹی کے اندر بلکہ صرف جو روٹڈ ایریا ہے اس کو آپ سوائل کے ساتھ ٹچ میں رکھیں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈیپ کر کے امرائلس کو لگاتے ہیں تو پھر ان کے جو گلنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک ویسٹ میرے پاس کریٹ تھا اور یہ کریٹ میرے کافی کام آیا اس کے اندر جو مجھے کٹنگز وغیرہ لگانی ہوتی تھی یا چھوٹے پلانٹس کو ڈیوائیڈ کر کے لگانے ہوتے تھے وہ میں یہاں پہ لگا دیتی تھی جیسے آپ سپائیڈر پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ امرائلس کی یہی ویرائیٹی یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے پوائنسیٹیا ہے کولیس ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ایکسٹر پلانٹس میرے پاس ہوتے تھے میں ان کو اس طرح سے ضائع کرنے کے بجاہ یہاں پہ لگا دیتی تھی تو اب ماشاءاللہ سے ان کی گروت آپ دیکھ لیں پتوں کا سائز آپ دیکھ لیں اور ایک چھوٹا سا کریٹ ہے جو ہاف جو ہے وہ سوائل سے فل ہے لیکن یہ ہے کہ جس ٹائم پہ میرے پاس پوٹ کی کمی ہو تو یہ چیز میرے بڑے کام آتی ہے اور اس طرح کی ویسٹ کریٹ کے اندر آپ اپنے ایکسٹر پلانٹس کو لگا سکتے ہیں جب آپ کو پھر ضرورت پڑے تو آپ وہاں سے نکال کے ان کو جن پوٹس کے اندر آپ نے لگانا ہو اس کے اندر لگا سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کے ذاتے شیئر کیا ہے کہ فولیج اس کا ہونا ضروری نہیں ہے فولیج اپنے امرائلس کا کبھی بھی مت رہنے دیں صرف یہ ہے کہ اگر آپ ویرائیٹی وائز کرتے ہیں تو جیسے اس کا جو سینٹر ہے اس کے اندر لائنز آتی ہیں اور جو باقی میرے پاس امرائلس ہیں وہ پلین گرین ہوتے ہیں تو اس فولیج کو صرف رکھنے کے لیے کہ تھوڑا سا آپ کو پتا چلے کہ یہ کون سی ویرائیٹی ہے اس کے لیے آپ ہلکا پھلکا فولیج چھوڑ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ بڑے بڑے پتے رکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تاکہ ہمارا جو بلپ ہے وہ فولیج بنانے کے بجائے اپنی صحت کی اوپر توجہ دے اور جل سے جل اس کے پر فلارنگ آ سکے میں نے لیو کمپوزٹ ڈالی ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جان سی بھی اویلیبل ہو فٹلائزر آپ وہ فٹلائزر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو کاؤڈنگ کمپوزٹ ڈال سکتے ہیں کچن ویشٹ کی خات ڈال سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلپ مچور ہے تو اس نے سائٹ سے بیبی نکال لیا ہے مینز کہ اس کی اب ہیلتھ وہ پوری ہے اچھی ہے اور اس کا جو ایج ہے وہ پوری ہو چکی ہے کیونکہ بلپ جب مچور ہوتا ہے تب ہی اس کی اوپر جو ہے وہ بیبی آتے ہیں چھوٹے سائز کی جو یا چھوٹی ایج کی جو بلپ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فلارنگ جو ہے وہ نہیں کرتے تو اب ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ اس سے زیادہ اچھے سائز کا ہیلتھی بلپ ہے کیونکہ اس نے دو بیبی جو ہیں وہ ساتھ پروڈیوز کی ہوئے ہیں اور یہاں پہ لگانے کا کافی زیادہ فائدہ یہ ہوا کیونکہ یہ کافی زیادہ چوڑا پورٹ تھا تو یہاں پہ بلپ کو پھیلنے کے لئے اچھی جگہ ملی اگر آپ پورٹ کے اندر لگاتے ہیں چاہے کوئی بھی پورٹ ہو پلاسٹک کا ہو یا مٹی کا ہو تو اس کے اندر ایک سرٹن لیمٹ کے اندر آپ اپنے پلانٹس لگا سکتے ہیں یا بلپ لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح کا جو ویسٹ مٹیٹر ہوتا ہے اس کے اندر بلپ کو پھیلنے کے لئے اچھی خاصی سپیس جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس میں وہ اچھے سے گروت کرتے ہیں اب جو بلپ میں نے اس ایک بکٹ سے نکالے تھے اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کریٹ کے اندر سے جو بلپ نکلے ہیں اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کولیس ہے اس کو بھی میں نکال کے کسی ایک چھوٹے گلاس کے اندر لگا دوں گی اور یہاں پہ اب ان فیوچر میں دیکھوں گی کہ مجھے اور کون کون سی کٹنگز لگانی ہیں تو وہ پھر میں یہاں پہ لگا سکتی ہوں کیونکہ اب کافی ساری سپیس جو ہے وہ ہمیں اس میں سے مل چکی ہے ابھی کچھ مزید بلپس رہتے تھے اور ان کو جو ہے وہ اب میں نے سیپرٹ کر دیا ہے یہاں سے نکال کے الگ جو ہے وہ اس کو لگانا ہے یہ سارے جو بلپس ہیں یہ فور سیل ہیں تھوڑا ایکسپینسیو ویرائٹی میں ہیں تو اگر آپ لوگ کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کومیٹس ایکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل وغیرہ جو بھی ہے وہ بتا دوں گی اور امریلس اس ویرائٹی میں شمار ہوتا ہے اس کا کہ یہ پورا سال ہی گروہت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر سیزن آف ہو جائے تو آپ کو اس کو نکال کے پھینکنا پڑے گا یا رکھنا پڑے گا سٹور کرنا پڑے گا یہ سوائل کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں وہاں پہ ہی سوائل کے اندر ہی اگر ان کو اچھے سے نیوٹرنٹس ملتے رہے ہیں تو اس کی گروہت چلتی رہتی ہے اور مزید ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اب یہ آپ ماشاءاللہ سے ان کا سائز دیکھئے یہ تمام وہ بلپس ہیں جو مچور ہو چکے ہیں اب ان کو اچھے سے ہم نیوٹرنٹس دیں گے تاکہ ان کی جو گروہت ہے وہ چلتی رہے اور کبھی بھی جو ہے وہ گروہت اس کی رکے نہیں تو ان کو آپ ڈیوائیڈ کر کے مختلف سیکشن میں میں نے رکھا ہے آپ ان کے سائز وائز دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے والے امرائلس ہیں ان کو میں نے ایک سائٹ بھی کیا ہے جو بہت چھوٹے اس طرح سے ٹائن ٹائنی سی ہیں جن پر سنگل سنگل ایک ایک روٹ آ رہی ہے تو ان کو میں الگ سے لگاؤں گی اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے فرٹلائزر اس کے اندر ایڈ کیا ہے ان کے اندر بھی فرٹلائزر ڈال کے سوائل کے اندر ان کو مختلف پورٹس میں لگاؤں گی تو آپ بھی اس طرح سے ایک جگہ پر مات رہنے دیں اپنے امرائلس کو ان کو کچھ کچھ ٹائم کے بعد ڈوائیڈ کر کے فرٹلائزر ایڈ کر کے گروہ کرتے رہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تھانکس فر ووچنگ